تو اس فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک ہوتل کو دکھانے سے جس کا نام ہے سول کیچن جو اس فلم کا نام بھی ہے ہوتل کا مالک زینوس نام کا ایک لڑکا ہے جو ہی اس پورے ہوتل کو چلا رہا تھا اب ویسے وہ تھوڑا آلسی سست ہے لیکن پھر بھی اپنے سارے گام بہت اچھی سکیا کرتا تھا وہ یہاں کا شیف بھی تھا یعنی کہ کھانا وغیرہ بھی بنایا کرتا تھا اس کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ تھا اتنے مزے مزے کی کھانی وہ بنایا کرتا تھا کہ ہر رات کو اس کی ہوتل میں تسٹمرس کا عرش نک جائے کرتا تھا تسٹمرس کے یہاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کھانا مزے کا ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کی ریلز بھی کافی کم تھی یہاں زینوس کے ساتھ ساتھ ہوتل کی باغی برگرز بھی دکھائے گئے ایک تیویر جیس ایک بار کمانے ایک تھا بڑھا آدمی جو بیکر تھا یعنی وہ یہاں پر ویسے کوئی کام تو نہیں کیا کرتا تھا لیکن سی میں اسے رہنے کے لیے جگہ مل جاتی تھی زینوس کی ایک دوست بھی تھی جس سے وہ بہت پیار کیا کرتا تھا اس کا نام لوسیا تھا وہ ایک کافی امیر بزنس مین کی بیٹی تھی حالانکہ ان دونوں کے بیچ تعلق تو تھا لیکن بعد بعد پر ان دونوں کے بیچ جگڑا ہو جائے کرتا تھا جیسا کہ لوسیا چاہتی تھی کہ میں شن کھائے جاؤں اپنی پڑھائی پوری کرنے کیلئے جبکہ زینوس نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر جائے اب ایک رہ زینوس جب ہوتل بن کر کے اپنے گھر جا رہا تھا تو یہاں پر اس کی ملاقات اپنے بچپن کے دوست سے ہوئی اس کا دوست ایک کافی بڑا انویسٹر بزنس مین تھا جس وجہ سے ظاہر ہے وہ کافی امیر تھا یہاں پر وہ زینوس کو اپنے بارے میں بتا کر پھر اس کی بارے میں پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہوں اب زینوس بتاتا ہے کہ میں ایک ہوتل کا مالک ہوں اپنے پورے ہوتل کو میں ہی چلا رہا ہوں یہ سن کر اس کا دوست انویسٹر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں کبھی تمہارے ہوتل میں چکر لگاؤں گا یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اگلی رات کو زینوس ایک کافی بڑے ہوتل میں گیا کیونکہ یہاں پر لوسیا اور اس کی پوری فیملی رات کی کھانے کے لئے آئے ہوئے تھے انہوں نے زینوس کو بھی بلائے تھا یہ ہوتل کافی اچھا اور مہنگا تھا اب شروع میں تو سب کچھ چیک رہتا ہے لیکن بھی کسی بات کو لیکن زینوس اور لوسیا کی بیعص انہیں لگتی ہے ان کی بیعص سے پینگ آ کر لوسیا کی موم دولوں پر چنداتی ہے ایک چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے کھانا کھاؤ جس وجہ سے دولوں کو جگرہ ختم کرنا پڑتا ہے ایک تو ذائقہ نیم اوپر سے یہ تھنڈا بھی ہے تو تم مجھے کچھ اور لاغر دے دو لیکن ماسٹر شیف جو یہاں کا ہیڈ شیف ہوتا ہے وہ ایسا کرنے سے ساف ساف منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا گبنڈی اپنی منمرضی والا انسان تھا اور اسے بات پسند نہیں تھی کہ کوئی مجھے آرڈل کری پر پسکمر جب یہ بات نہ مان کر اس پر چنداتا ہے تو ماسٹر شیف کو بھی غصہ آگیا وہ چاکو کو اس کے ٹیبل میں ہی کو سا دیتا ہے اینی لگا کہ تم چپ چاک کھا دو یہ جو تمہیں کھانے کے لیے دیا گیا ہے جدہ نقص نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس ہنگامے کی وجہ سے مینجر کو مجھ پوراں وہاں پر آنا پڑتا ہے اور جب اسے سارے صورتیال کی بارے بھی پتا جگا تو وہ ماسٹر شیف کو جوب سے ہی نکال دیتا ہے اب زینوس جو کافی دیر سے یہ دیکھ رہا تھا اسے یہ چیز کافی مزے کی لگتی ہے جس پر ماسٹر شیف مان گیا لیکن کہتا ہے کہ میں جوب کے لیے کچھ دن کے بعد آؤں گا رات کو زینوس اور لوسیا ایک دوسری کے ساتھ وقت گزار رہی بھی کیونکہ ابلی صبح لوسیا شنگائے جانے والے وہ زینوس سے یہاں پر وعدہ کرتی ہے کہ میں ہر وقت تم سے رابطے میں رہوں گی جس کی ابلی صبح زینوس اسے ائرپورٹ پر چھوڑنے کیلئے جاتا ہے اور یہاں پر زینوس دل پر پتھر رکھی اسے الویدہ کہتا ہے وہ یہاں پر ایک بار پیچھ سے اپنی پیار کا اظہار کرتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کوشش کرنا کہ جلدی واپس لوٹا ہوں ہم دونوں شادی کرلیں گی روسیا کو کیم بھی دیر ہو رہی تھی اسی لیے وہ اسے گوڈ بائی کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی سیم میں ہم جیل میں ایک قیدی کو دیکھتے ہیں جو لوٹ مار کے جرمین ایک سال کی سزا کارٹ رہا تھا یہاں پتہ جنا کہ یہ قیدی اور کوئی نہیں بلکہ زینوس کا بھائی ہے لیکن اسے جوے کی بہت برے لیٹ لگی ہوئی تھی اس وجہ سے اس نے چوری کی تھی لیکن کیونکہ اس کی تعلق باقی قیدیوں کے ساتھ کافی اچھے تھے تو اس وجہ سے اسے کافی اچھی جیل میں رکھا گیا ساتھ اسے کافی ساری سہورتیں بھی دی جاتی ہیں جیسے کہ وہ ہر ویکنڈ پر یعنی ہفتے کے آخر پر جیل سے باہر جا سکتا ہے اور اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن اگل صبح ہونے سے پہلے پیوے اسے واپس آنا تھا اور ویکنڈ کی شام پر وہ ہو جاتا ہے زینوس کے پاس اسے ملنے کے لیے جہاں زینوس اسے دیکھ کر خوش تو ہوتا ہے ساتھی کافی حیران بھی تھا یہاں اس کا بائی زینوس سے مدد مانگتا ہے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے ہوتل میں جوب دے دو وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی جوب ہوگی تو جیل والے مجھے اکثر ایسے چھوٹیاں دیتی رہیں گی یہ کہہ کر وہ اپنے جب سے اگریمنٹ پر انہیں سمجھوتے کی کانکزات نکالتا ہے اور زینوس کو کہتا ہے کہ یہ لو اس پر فوراں سائن کر دو اور یہ سندر وہ تو سوچ بھی پڑ گیا تھوڑا انشاء وہ نظر آتا ہے اور کیونکہ وہ کسی مصیبت میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا اسے لیے اپنے بائی کو سائن کرنے سے ساف ساف مناظر دیتا ہے لیکن جب اس کا بائی اسے کافی منتے کرتا ہے تو اسے اپنے بائی کی بات ماننے پڑتی ہے ظاہر ہے وہ اپنے بائی سے پیار بھی کرتا تھا تو اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیتا ہے اگلی صبح جنوس جب کچن میں کوئی باری چیز اٹھا رہا تھا تو اچانکہ اسے درد ہونے لگی کیونکہ اسے ہرنیا تھا جو باری چیز لگنے سے اب وہ درد کر رہا تھا جس پجر سے وہ ترپنے لگا اب اسے تکلیف میں دیکھے جنوس کی ویگرز اسے ڈاکٹرز کے پاس جانے کا کہتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے تو پھر غصہ بھی ہو رہا تھا کہتا ہے کہ میرے پاس ہیلتھ انشورس نہیں ہے جس سے میں اپنا علاج کروا سکوں مجھے ایسی درد میں ترپنا پڑی گا رات کو وہ جب لوسیا سے بات کہہ رہا تھا جب وہ جنوس کی پریشانی کو پہ چاہ لیتی ہے پوچھتی ہے کہ آج تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو جس پر وہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے یعنی کی میری ہرنیا چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت درد کر رہی ہے اس پر لوسیا کہتی ہے کہ تم میری ایک دوست کے پاس چلے جاؤں جو ہڑی اور ٹیشوز اور مرسلز کی کافی اچھی ڈاکٹر ہے وہ تمہیں ضرور کوئی اچھا ہی مشورہ دے گی جنوس کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا لیکن ایک بات بتاؤں میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں اور میرا دل تم سے میں لکھا بہت کہہ رہا ہے میں تم سے جلت ملنا چاہتا ہوں اس پر لوسیا کہتی ہے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں یہاں پر چھے مہینوں کے لیے آئیں اس سے پہلی میں نہیں آسکتی اب یہ سندر پہلے تو جنوس کافی اداس ہو جاتا ہے لیکن اگلی ہی پر بولتا ہے تو پھر کیا ہوا اگر تم نہیں آسکتی تو میں تمہارے پاس آجاتا ہوں شنگھائی اور اب اگلی دن جنوس کتابوں کی دکان سے چائنے کی وہ سارے کتابیں خریدتا ہے لیکن شنگھائی کی زبان کو سیکھ سکیں جس کے بعد وہ لوسیا کی اسی دوست ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو اس کا پہلے تو کافی اچھ سے چیک اپ کرتی ہے اور پھر اسے مشورہ دیتی ہے یہ تو انگی سے سرجن سے فوراں فوراں آپریشن کروالو ورنہ تمہارا یہ مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے لیکن جنوس ہیلتھ انشورنس نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا تھا وہ ڈاکٹر کو کہیتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں کچھ ٹائم کیلئے یہ درد برداشت کر لوں گا یہ سن کر ڈاکٹر اسے کچھ ایکسرسائزیں سکھاتی ہے یعنی کہ ورزش لیکن جنوس یہ روزانہ کریں اور ڈرد سے بچ جائیں اگلی دن ماسٹر شیف آخر کار جنوس کی ہوتل آہی جاتا ہے سب سے پہلی وہ یہاں کا منیو چیک کرتا ہے یعنی کہ کھانوں کی رسی یہ زینوس کی ہوتل میں کون کون سے کھانے ہیں لیکن یہاں کا منیو دیکھ کر اسے کافی میوسی ہوتی ہے کیونکہ یہ منیو اسے بلکل بھی بس ان نہیں آیا تھا وہ منیو پھینٹر مارتا ہے اور زینوس کو کہتا ہے کہ میں بس دیکھ یہ سب کچھ کڑا کبار ہے تو میں یہ کچھڑ بلکل بھی نہیں پکاؤں گا میں خود ہی اپنا منیو بناوں گا لیکن جب زینوس نے ایسا کھنیسی بنا کر دیا تو ماسٹر شیف چکچا وہاں سے چھنا جاتا ہے پر تکلیف کی وجہ سے کیونکہ زینوس کھانا بنانے کی حالت میں نہیں تھا تو مجھوراں اسی ماسٹر شیف کی بات ماننا ہی پڑتی ہے دونوں باتیں کہی رہی تھی کہ تبھی یہاں پر ٹیکس آفیسرز آجاتی ہیں فیور ٹیکس آفیسر زینوس کو کہتی ہے کہ تمہارا ٹیکس بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے چونکہ تمہیں ابھی کی ابھی دینا ہوگا لیکن کیونکہ اس کے بات دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھی تو ٹیکس آفیسر اس کا میوزیکل سسٹم وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے جس طرح سے ہوتل کی ویکرز کو خود ہی وہاں پر گانا گانا پڑتا ہے اب اس رات ہوتل میں بہت سارے کسٹمرز آتی ہیں جو پہلے بھی یہاں پر آیا کرتی تھی لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں کے مینیو کو بالکل یہ بدلگی رکھ دیا گیا ہے تو انہیں کافی برا نگاہ وہ چھٹ چاہتی ہے وہ یہاں پر پہلے والے کھانوں کے ڈیمانڈ کرنی لگتی ہے لیکن ماسٹر شپ سب کسٹمرز کے سامنے ان کھانا کو بنانے سے صاف صاف مناہ کر دیتا ہے جو اس ان پر سبی کسٹمرز کو کافی برا لگا اور وہ ایک ساتھ ہی اٹھ کر وہاں سے چلے جاتی ہے جس سے پورا ہوتل کھانی ہو گیا اب یہ دیکھ کر زینوس کو بہت برا لگتا ہے اسے کافی غصہ بھی آ گیا اسی لئے وہ اپنے سبی ورکرز کو اپنے اپنے گھر جانے کیلئے کہہ دیتا ہے اور کیونکہ اس کی ہوتل میں کوئی بھی کسٹمرز نہیں تھا تو اس نے ہوتل کو بھی بن کر دیا تھا ایک تو ہوتل کی ٹینشن تھی اور دوسرا اس کی ہرنیا کا در تھا اس پجے سے زینوس سے ٹھیک سی چلے بھی نہیں جا رہا تھا اور وہ جب لیٹا ہوا تھا تو تب یہاں پر اس کا دوست وہ انویسٹر آتا ہے تو یہ باتیں کرنے کی بعد وہ زینوس کو گھر سے باہر لے جاتا ہے جہاں وہ اسے اپنی بہت سر جائداد اور وزنس بھی کھاتا ہے جن کی قیمت تقریباً ملینز میں تھی تب اس کا انویسٹر دوست یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب زینوس میں تمہارے ہوتل کو خریدنا چاہتا ہوں تاکہ اسے خریدنے کی بعد میں پوئی طرح دڑوا دوں اور پھر اس پر پیسے لگا کر اسے کافی اچھا بنا دوں اور جب مجھے اس کی بہت اچھے قیمت ملے گی تو میں اسے دیش دوں گا یہ سنگر دینوس کو کافی دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ حالانکہ یہ میرا دوست ہے لیکن پھر بھی اس میں میری چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا ہوتل بیٹھنے سے صاف صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہوتل اس کے نیم اس کے فیملی کی درائی تھا ایک اسم کو اس کا گھر تھا اب اسی رات باقی ورکرز پھر سی ہوتل میں میوزک بجاتے ہیں لیکن اس بار وہ اپنے ساتھ سارے میوزکل انسٹرومنٹس بھی لائے تھے یعنی گانہ بچانے والی چیزیں جو کافی بڑی بڑی تھیں جس وجہ سے ان کی میوزک کی آواز کافی زیادہ تھی اور یہ سن کر آس پاس کی بہت سائے لوگ ہوتل کی اندر آجاتے ہیں جس سے ایک پر پھر ان کا ہوتل بڑھ چاہتا ہے اب سارے کسپرز کو بھوک لگی تھی اس لئے وہ ان سے کھانے کی مانگ کرتے ہیں اور کیونکہ زیندوستو کھانے نہیں بنا سکتا تھا اس لئے وہ ماسٹر شیف کو کال کر کے ہوتل میں بڑھا لیتا ہے اور بس تبھی ماسٹر شیف اپنا کھانا بنانے کا کام شروع کر دیتا ہے اس میں بہت سائے کئی طرح کی اندرک دیشز بنائیں جو سب کو بہت پرسند آتی ہیں کیونکہ ایک تو ان کا ذائقہ اچھا تھا اور دوسرا کی ہیڈش نے انداز سے بیش کی گئی تھی کھانے کا اتنا چوزائکہ تھا کہ سارے کسپرز چوم چاہتے ہیں جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ ان کا ہوتل ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا ہے جو دیرے دیرے مر رہا تھا ایسے ہی پھر کافی دن گزر دی جہاں پر لوگ ان کی کھانوں ان کے ماحول اور میوزک کی وجہ سی ہوتل کو کافی پسند دنے لگی تھی یہاں پر زینوس کے بھائی میں بھی اپنے کام کو سیریس لینا شروع کر دیا تھا وہ اپنے کام کافی اچھی سے کیا کرتا تھا قریب بات زینوس کی وہ تو ابھی بھی اپنے دوست لوسر کے پاس شنگھائی جانا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ ایک میریجر کو ڈونڈ رہا تھا جو اس کی جانے کی بات ہوتل کی دیکھ بھال کر سکی اب ظاہر ہے وہ انسان اماندار بھی ہونا چاہیے اور کیونکہ اس کام کے لیے زینوس کو ویٹریس پرفیکٹ لگتی ہے تو وہ اس کی بارے میں اسے پوچھتا بھی ہے کہ میں جانے کی بات کہ تم میریجر بنو کی بارے ہوتل کی جس پر اس نے صاف صاف منع کر دیا یہ کہہ کر کے نہیں کیونکہ میں ایک پینٹر بننا چاہتی ہوں اب آج رات اور بھی کئی سائے لوگ ہوتل میں آ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر سارے ورکرس اور زینوس پوچھتو تھے ساتھ بھی ان کی تعداد دیکھ کر کافی خیران بھی پر انہیں پتہ چلا یہ پاس ہی میں ایک میوزک پارٹی چل رہی ہے تو وہاں سے یہ لوگ یہاں پر ان کی ہوتل میں آ رہی ہیں کھانا کھانے کے لیے کسمرس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر زینوس کے سبی ورکرس اپنے اپنے کام پر نجھ جاتے ہیں جن کی ماسٹر شہر اپنے کام پر کھانا بنانے کے لیے انہوں نے اپنا کام اتنے اچھی سے کیا تھا یہ سارے ہی کسمرس کو کھانا انہوں نے کافی اچھی سے سالف کرن دیا تھا اور پھر کچھ ہی ٹائم میں ان کا ہوتل اس ایریا کا سب سے مشہور ہوتل بن جاتا ہے جس وجہ سے زینوس بھی کافی پیسے کمانی لگتا ہے اس نے کچھ پیسی اپنے ہوتل پر بھی لگائے اور اسے بدل کر پہنے سے کافی اچھا اور نیا بنا دیا اپنے فری ٹائم میں وہ مانسٹر شیپ سی حکم کرنے کی کچھ ٹیکنیکس بھی سیکھ رہا تھا اس کی مہارتوں کو دیکھ کر ہم بھی کافی حیران رہ جاتی ہیں اب اس بیٹھ زینوس کا دوست بار بار اسے یہ کہتا رہتا تھا یہ اپنا ہوتل مجھے بیش دو پر جب زینوس اسے صاف منا کرتا تھا تو اسے صرف مائیو سے ہی ملا کرتی تھی اور پھر کچھ دن کی بات ہم نے دیکھا کہ زینوس نے آخر فیصلہ اپنا نہیں لیا ہے وہ اور کسی کو نہیں بلکہ اپنے ہی بھائی کو ہوتل کا مینیجر بنا دیتا ہے اب اس نے یہ فیصلہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ اس کا بھائی یہ قبل اعتبار ہوگا بلکہ اس کی دعویٰ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اگلے دن دونوں بھائی پروپرٹی آفیس جاتی ہیں جہاں پر دونوں بھائی ایک انٹریپ سائن کرتی ہیں جس میں زینوس نے اپنی ہوتل کی ہر ایک چیز کا انچارچ یعنی کہ مینیجر اپنے بھائی کو بنا دیا تھا یعنی جب وہ چلا جائے گا تو اس کی بیچی سے پورے ہوتل کو اس کا بھائی ہی دیکھے گا یہ کہنے کے ساتھ سال زینوس نے اپنے بھائی کو رہنے کیلئے اپنا گھر بھی دے دیا تھا اور اب اگلے دن زینوس ائرپورٹ پہنچ جاتا ہے لیکن جیسے وہ ویٹنگ ایریا میں جانے کیلئے آگے بڑھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کافی حرام رہ جاتا ہے کہ یہاں پر اس کی دوست لوسیا ہے جو کافی دکھی نظر آ رہی تھی وہ اس کے گلے سے لگ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اس وقت میں میرے دادی کی موت ہو گئی ہے تو اس وجہ سے مجھے یہاں پر آنا پڑا تھا اور اب میں واپس جا رہا ہی یہ سنگر زینوس اسے ریلیکس کہتا ہے سنبھالتا ہے ساتھ میں کینی لگا یہ چھے میرا انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں اپنا سامان لیکھا اس کے بعد میں بھی تمہاری ساتھ شنگائے چلا جاؤں گا لیکن نوسیا اس کی بات کو انسنا کر کے نظر ناز کرتی ہے اور وہاں سے چلی گئی اور اب جیسے زینوس اپنا بھاری سامان اٹھانے رکھتا ہے تو پھر سے اسے ہڑنے کی بجے سے کمر میں زوروکر درد ہونے لگا وہ نیجے گئے جاتا ہے اس کے پوری حالت ہو گئی اور درد کی بجے سے اب تو وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اس لئے فوراں اسی ہسپیٹر سے جایا گیا چھے کو اور دوکٹر اسے بتاتے ہیں کہ فورے دور پر ہمیں آپریشن کرنا پڑی گا پر ابھی تک کیونکہ اس بیچارے کے پاس ہیلتھ انشورس نہیں تھی اس لئے وہ دوکٹر سے پوچھتا ہے کہ آپریشن کے بغیرے اگر گزارا ہو جائے تو کیسا رہے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس پر دوکٹر کہتے ہیں کہ نہیں تم ٹھیک نہیں ہوگی اور دہ تمہارے ہڑنیاں اور بڑھتی رہیں گی جس سے تمہاری حالت اتنے بری ہو جائے گی اور کمر میں ایسی درد ہوگا کہ تمہاری حالت چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گی پر کیونکہ ابھی اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے وہ زینوس کو تھوڑے دوائیاں دیکھ کر مکمل طور پر اسے آران کرنے کو کہتا ہے تو اس لئے اب زینوس کچھ ٹائم کیلئیم ہوتل نہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے اس طرح وہ بار بار لوسیا سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس لئے دوسیا کو وہ سارے کورز کی لیکن ایک تو نہ اس کی کور اٹھا رہی تھی اور نہ ہی خود سے اس نے کوئی رابطہ کیا تھا ایسا لگ رہا تھا جسی وہ زینوس سے دور جانا چاہتی ہو یا پھر کچھ چھپا رہی ہو زینوس کو بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے تو اپنے سوانوں کی جواب پانے کیلئے وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی دارے کا فیونرل چل رہا تھا یعنی کہ جب انہیں دفنایا جا رہا تھا یہاں اکرز زینوس کو پتا چلا کہ آخر لوسیا میلے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے وہ درسل اب کسی اور کے ساتھ تعلق بنا چکی ہے اور ان دو ربوں ساتھ دیکھے زینوس کو کافی غصہ جاتا ہے وہ پہلے تو کافی چن لاتا ہے جس کے بعد اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہاں پر حل جل نچ جاتی ہے کافی توڑ تھوڑ ہوئی جس سے تابوت بھی نیچے جا کر گرتا ہے اور یہ سارے صورتحان دے کر وہاں کے لوگ کافی غبرا چاہتے ہیں پوٹل میں زینوس کا بھائی پوٹل کو کافی اچھے سے چلا رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن دبیاں پر مسئبت بنانے زینوس کا دوست انویسٹر آجاتا ہے اور وہ زینوس کے بھائی کو کارڈ کھیلنے کے لئے چیلنج کرتا ہے جہاں پہلے تو کچھ گیمز پر زینوس کا بھائی جیت جاتا ہے تو اسے لگنے لگتا ہے کہ آج میری قسمت میں اصحاب دے رہی ہے تو اسی لئے اب وہ بیٹس پر شرطوں پر کھیلنے لگا یعنی کی جوابازی جس میں اب وہ ہارنے لگا تھا ایسے ہی پہ ہارتے ہارتی ہو ایک لاکھ یورو کی قرضی میں پھل جاتا ہے جو وہ ایکی صورت میں ادا کر سکتا تھا کہ اگر وہ زینوس کا یہ ہوتل اس کے دوست انویسٹر کے حوالے کر دیں جس سے اصحاب ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس چلاک انویسٹر کا پہنے سے بنایا ہوا پلین تھا جس کے بعد یہ دونوں پروپرٹی آفیس گئے اور انہیں اگری مل پر سائن کرنا پڑتا ہے جو کرنے کی بات وہاں بیٹا آفیسر انہیں بتاتا ہے کہ اگلی ہفتے سے اس ہوتل کا مالک انویسٹر بن جائے گا اب اگلی دن لکھایا گیا یہ آخر جنوس واپس آہ گیا ہے جہاں اسے ہوتل کی بارے میں یہ بری خبر پتا چلتی ہے اس کا دل ٹوٹ جاتے ہیں اسے کافی برا لگا تو وہ اپنے بھائی پر کافی چل لاتا ہے لیکن پھر وہ خود پر کٹرول کرتا ہے لیکن اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ کچھ بھی کہنے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی لیکن پھر بھی دونوں بھائی جیسے تیسے انویسٹر کے آفیس میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ کانٹرکٹ پیپر کو چوری کر سکیں جسے یہ سمجھوتا تینسل ہو جائیں اور ان کا ہوتل واپس مل جائیں تو یہ ڈھومنے کی بعد آخر انہیں وہ کانٹرکٹ پیپر مل ہی گیا لیکن جب وہ یہاں سے بھاگ رہی تھی تو تب ہی یہاں پر پولیس آ جاتی ہے پولیس کو دیکھ کر زینوس کا بھائی تو وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن زینوس کی حرط ایسی تھی کہ بھاگنا تو دور کی بات اس سے تو ہلا ملی جا رہا تھا جس وجہ سے یہ دونوں بھائی ویچارے پکڑی جاتی ہیں کچھ دن کے بعد دکھایا گیا کہ زینوس کو چھوٹ دیا جاتا ہے جبکہ اس کے بھائی کو اپنے پچھلے جرموں کی وجہ سے دس سال کی اور سزا ہو جاتی ہے اس نے وہ دونوں بھائی بھائی دل سے ایک دوسرے کو البیڈا کہتی ہیں جس کے بعد زینوس جیل سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن زینوس اپنے کمر کے درد کے لیے ایک ایسی ڈوکٹر کے بعد جاتا ہے جو جسم کو ہلا کر اچھی طرح سے لوگوں کو اناج کیا کرتا تھا جو طریقی بہت بیانک ہوا کرتی تھی اب جب زینوس وہاں پر گیا تو وہ کافی جر جاتا ہے آگے نہیں بڑھ پاتا جس پر لوسرے کی دوسرے وہ ڈوکٹر جو اب زینوس کی دوسرے بن گئی تھی اس کے اس نوزائی کر سکتی ہے کہ دیو نہیں ہمت سے کام لو اور دیکھنا ایک ہی منٹ میں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو وہ ڈوکٹر پہلے زینوس کو زمین پر لیٹھاتا ہے اور پھر اس کی کمر کو پیروں کو رسی سے بان دیتا ہے اور اب اس نے جیسے زور سے رسی کھینچی زینوس کی ہڈی میں ایک دن سے چٹکا آیا جس سے اس کا در اگلی ہی سیکنڈ میں چلا گیا یعنی کہ آج اس کا علاج پورا ہو گیا تھا اور اب وہ بھی کوئی ٹھیک تھا اور اب اگلی سینڈ میں ہم کچھ سال کے بعد کا وقت دیکھتے ہیں جہاں پر اب زینوس ایک ہوتل میں ڈرائیور کا کام کیا کرتا تھا جو ایک دن پھر لوسیا زینوس سے ملنے آئیں اور اسی کہتی ہیں کہ چلو آپ کھانے پر چلتی ہیں یہ دونوں جکھ ہوتل میں بیٹھے تھی تو لوسیا اسی کہتی ہیں کہ میں تمہیں یہاں پر اس لیے نائی ہوں تاکہ تم سے معافی مانگ سکوں کہ میں نے تمہیں دھوکر دیا ہے اپنے کیے پر مجھے بہت شرمن دکھے ہیں کہتی ہیں کہ اس دن میں ائرپورٹ سے اس لیے بھاگئی تھی کیونکہ اپنے دادے کی موت کی وجہ سے بہت دکھی ہو گئی تھی اور رہی بات اس آدمی کی جس کے ساتھ میرا تعلق ہے چائنا جاتی ہی ہم دونوں ان دوسرے سے ملیں اور ہمارے بیچ تعلق بن گئی میں اسے پیار کرتی ہوں زینوس اور اب تو مجھے معاف کر دوں زینوس کو یہ سن کر دکھ تو ہوتا ہے لیکن ایک بھر پھر دل پر پتھر رکھتی وہ اسے معاف کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اسے آگے کا پرنگ پوچھتا ہے جب لوسیا کہتی ہے کہ وہ جلدیں واپس شنکھائی میں اس لیٹے کے پاس ہی چلی جاؤں گی کیونکہ ہم جلد شارع کر لیں گی زینوس کا دیل ٹوٹ گیا لیکن اس کے میرے بھی وہ مان جاتا ہے اب زینوس کا بھائی حیرہ کے جیل میں تھا لیکن وہاں پر ہر کوئی اس کی کافی عزت کیا کرتا تھا اور پھر دکھایا گیا کہ اسے جیل میں انویسٹر بھی آ جاتا ہے کیونکہ اسے ٹیکس آفیسر نے گرفتار کر لیا تھا کیونکہ ایک تو اس نے ٹیکس نہیں یاد آگیا تھے اور دوسرا پیسوں کی ہیرہ پھیری میں اس کے پاس ثبوت تھے اب زینوس کو پتہ جلتا ہے کہ میری ہوتن یعنی کے سول کچن پر گارمنٹیں قبضہ کر لیا ہے تب وہ خوش ہو گیا دوبارہ سے اپنے ہوتن کو خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے پر کیونکہ اس بچارے کے پاس اب پیسے نہیں تھے تب وہ سیدھا جاتا ہے لوسیا کے پاس اور پیسوں کی اس سے مدد مانگتا ہے اب کیونکہ لوسیا کو تو پہلین اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی شرمندگی تھی تو اس لیے وہ زینوس کو دو لاکھ یورو کا چیک دے رہی تھی ہے جو پیسے حاصل کرتی وہ کافی خوش ہو جاتا ہے وہ اس پرپورٹی کو خرید کر ایک بار پیسے سول کچن کی شروعات کرتا ہے اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ لگن سے اپنے گوٹل میں کان کرنے لگا مزی مزی کے کھانے بناتا ہے اور وہ کھانا اپنے ایک لوٹی اور بس اندیدہ کچھنر کو کھیلاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ وہ ڈاکٹر تھی جس کے ساتھ اب زینوس کی دوستی ہو گئی تھی دونوں ہی ایک دوستی کو پیسے ان کیا کرتی تھی اب دونوں یہ مزی مزی کے کھانے کھا کر اور سول کچھے نوڈل کو دوبارہ پا کر بہت خوش تھی اور اسی کے ساتھ یہ فلم ادھر ہی خیط بجاتا ہے